بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میری گفتگو کا عنوان ہے سید مرتضی حضرت علی ابن طالب موتر ناظرین حضرت علی پر سولہ جنوری چھے سو اکسٹ با مطابق انہی رمضان چالیس ہزر فجری کو نماز فجر ادا کرتے ہوئے ابن مجم مربون نے قاتلانہ حملہ کیا جس سے آپ شدید زہمی ہو گئے اور آپ کو علاج کی ویرس سے گھر منتقل کیا گیا آپ دو دن زہمی رہے اور با مطابق اکیس رمضان کو آپ زہموں کی تاب نہ لاکر جان برنا ہو سکے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دمات تھے اس لئے آپ کو دمات رسول بھی کہا جاتا ہے آپ مسلمانوں کے چوتے حلیقات ہیں حضرت علی تیرہ رجب کو مکہ مکرمہ میں عجد کے چوبیس سال پہلے پیدا ہوئے تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت بار سعادت ہانہ کعبہ کے اندر ہوئے یعنی آپ مولود کعبہ ہیں آپ ہانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجو کریم کی امتیازی صفات اور حصوصیات کی بنا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے کول و فیل سے اس کا اظہار کرتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جتنے منع کعبت علی ہمیں تریخ اور حدیث کی کتب میں ملتے ہیں وہ کسی اور صحابہ کے نہیں ملتے ہیں آپ کو صحابہ اکرام میں ایک امتیازی حصیت حاصل تھی بالحصوص آپ کے دامادے رسول ہونے کی وجہ سے یہ صفت دوسرے صحابہ سے آپ کو منتاز کرتی تھی آپ کے منع کبات بیان کرنے کے لیے آئید میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی تجمل حسین شاہ صلی آئیے چلتے ہیں مفتی تجمل حسین صاحب کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولوهن نبی القریم الامین ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد اللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فیشانی حبیبیہی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتو یسلون علا النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سجد یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سجد یا حبیب اللہ وعلا آلک و صحابک یا سجد یا خاتم النبی حمد و صلاة کے بعد میں نے آج جس حدیث مبارکہ کو انوان بنایا وہ مولا کائنات شیرِ خدا علی المرتضی مولا مشکل خوشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شہادت کے سلسلہ کے اعتبار سے کہ اکیس رمضان المبارک کو مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فاعزا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا حضرتِ علی المرتضی مولا مشکل خوشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت بیستِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً دس سال پہلے تیرا رجب المرجب کو کعبہ شریف میں ہوئی آپ کا نام علی بن عبی طالب اور لقب حیدرِ قرار رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات اللہ خالقِ کائنات سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو اللہ خالقِ کائنات نے رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا مشکل قشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ سید المسلمین کے علقاب سے کیا حضرتِ امام مقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات جب رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خالقِ کائنات سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ نے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا حضرتِ امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تسلی کے لیے میرے یار ابوبکر صدیق کی آواز کو سنایا گیا اور پھر اللہ خالقِ کائنات نے تمام کلام مولاِ مشکل کو شاہ حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان میں مجھ سے فرمایا تو رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ من کنت مولاہو فعذا علی مولاہو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا پھر رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ انا مدیلت العلم وعلی انبابوہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اسی حدیثِ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآنِ مجید کو سمیٹا جائے تو اس کے تمام علوم کا خلاصہ جو ہے وہ سورت فاتحہ کے اندر پایا جاتا ہے اگر سورت فاتحہ کو سمیٹا جائے تو تمام علوم کا خلاصہ بسم اللہ شریف کے اندر پایا جاتا ہے اگر بسم اللہ شریف کو سمیٹا جائے تو تمام علوم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں پایا جاتا ہے اگر بسم اللہ کی با کو سمیٹا جائے تو تمام علوم کا خلاصہ بسم اللہ کے نیچے با جو ہے با کے نیچے جو نکتہ اس میں پایا جاتا ہے پھر مولا مشکل قشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ با کے نیچے نکتہ جو ہے وہ میں علی ہوں پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ اگر قرآن مجید کو کھولا جائے مولا مشکل قشار علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اگر کھولا جائے تو قرآن بنتا ہے اور اگر قرآن کو کھولا اس میٹا جائے تو مولا مشکل قشار علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چیرہ کو دیکھنا عبادت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب کبھی بھی ملاقات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہوتی تو آپ اکثر ان کے چیرہ کو دیکھا کرتے چیرے کو تکتے رہتے اور کلام کم فرماتے ایک دن میں نے عرض کی ابباجان کیا معاملہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی ملتے ہیں مولا مشکل قشار سے تو ان کے چیرہ کو تکتے رہتے ہیں تو حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ بیٹی میں اس کے چیرے کو کیوں نہ دیکھوں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے میں تو علی کے چیرہ کو دیکھ کر اپنی عبادت پوری کر رہا ہوں پھر رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جب بھی حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلائی جاتا پکارا جاتا کوئی شخص بھی پکارتا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ابن علی بلکہ جو بھی پکارتا تھا پکارنے والا کہا کرتا تھا ابن الرسول حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان وراء الوراء لیکن آپ کے صحبزادے کو کسی نے ابن الرسول نہیں کہا حضرت عمر کی شان وراء الوراء ان کی شان کو سلام لیکن ان کے بیٹے کو کسی نے ابن الرسول نہیں کہہ کر پکارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان وراء الوراء آپ کی شان کو سلام لیکن آپ کے صحبزادے کو کبھی کسی نے ابن الرسول کہہ کر نہیں پکارا مگر جب یہ حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئی پکارتا تو ابن رسول کہہ کر پکارتا تو کیوں نہ ابن رسول کہہ کر پکارتا رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نسل جو ہے ان کی پشتوں سے چلی ہے اور میری نسل علی کی پشت سے چلے گی حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال مبارک سترہ رمضان المبارک سیری کے وقت تک آپ نے سیری کی اور مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں لوگوں کو جگاتے جا رہے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے وقت آپ پر ابن ملجم جو ہے وہ تلوار سے بار کرتا اور آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں پھر آپ کا وصال مبارک کی رمضان المبارک میں ہوا دعا فرمائے کہ اللہ خالقِ کائنات صحیح معنوں میں آپ کی شان کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم صدیت جمل حسین شاز بھئی صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہم ایسی مزید ملوماتی ویڈیوز دے کے آپ کے حدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ